بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں حسرت موہنی جو غزلیات میں پہلے غزل کے شاعر ہے پہلے دو غزلوں کے ان کی حالات زندگی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں آپ اپنی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 135 پہ آجائے حسرت موہنی ان کی تاریخ بلادت 1875 ہے تاریخ وفات 1951 عدبی حیثیت ایک غزل گو شاعر کی ہے ان کی اور ان کو رئیس المتغزلین یعنی غزلوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے ان کی چیدہ چیدہ تصانیف کلیاتِ حسرت کلامِ حسرت اسی طرح شرع دیوانِ غالب مشاہداتِ زندان انتخابِ حسن وغیرہ ان کی چیدہ چیدہ تصانیف کے نام ہیں حضرت موہنی کا اصل نام سید افصل حسنتا وہ یوپی یعنی اتر پردیش جو ہندوستان کا بہت بڑا صوبہ ہے تو یہ یوپی کے ذلِ اناؤ قیقصب ہے یعنی گاؤں موہن میں پیدا ہوئے ایک چوٹا سا گاؤں ہے ایک چوٹا سا قصبہ ہے وہاں موہن نام ہے اس کا وہاں پہ یہ پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید ازہر حسنتا حسنت موہنی نے فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا باقی تعلیم علیگرڈ کالج میں حاصل کی جو اس دور میں ایک یونیورسٹی کے حصیت رکھتی تھی اور جتنے بھی دانشور اور جتنے اردو کے حوالے سے یا اور سبجکٹس کے حوالے سے قابل لوگ تھے وہ علیگرڈ سے ہی فارغ تحصیل ہوئے تھے انیس سو آٹھ میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بینا پر انہیں باغی قرار دیا دیا گیا اور قید بامشکت کی سزا ملی قید بامشکت سے مراد وہ قید جس میں محنت اور مشکت کرنی پڑتی ہے اس میں کام کرنا پڑتا ہے مختلف وہ دروے صفت انسان تھے یعنی بہت زیادہ آجاز اور انکسار ان میں تھا انتہائی غریب طبیعت اور دروے صفت انسان تھے بہت سادہ زندگی گزارتے تھے حسرت ایک بے باگ اور نڈر انسان تھے بڑے حمت والے تھے بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے آدھی تھے یعنی بڑی حوصلہ اور بڑی حمت سے لوگوں کے سامنے حقیقی باتیں کہنے کے آدھی تھے روانی اور سلاست ان کے کلام کی نمائی خوبی ہے یعنی ان کی غزلوں میں کنٹینیویٹی ہے سلاست ہے آسانی ہے روانی ہے بیان میں شگفتگی ہے میٹاس ہے ان کی شاعری موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ میلوڈیکل شاعری انہوں نے کی ہے میوزک کے بغیر ان کے کافیہ ردیف ایسے انداز میں انہوں نے لکھے ہیں کہ بہت ہی پرلطف محسوس ہوتے ہیں چذبات و احساسات کی فراوانی سے ان کا کلام مالا مال ہے انہوں نے روایت اور نئے تقاضوں کو ملا کر غزل میں وسط پیدا کی یعنی غزل کو اور بھی پیلایا ان کی غزل میں عشق و محبت کی رنگین فضا پائی جاتی ہے کہیں کہیں سیاسی رنگ اور قیدوبند کی مشقت کی جلگ بھی ان کے کلام میں نظر آتی ہے نادگوئی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے بہت بہترین بہترین نات انہوں نے لکھے ہیں انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے یعنی غزلوں کا سردار ایسے زبردست لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے ان کے ہاں الفاظ کا الٹ پیر نہیں بیان کی شگفتگی یعنی بیان کی مٹاس خیال کی جولانی خیال کی چستی جوبن عشقی رنگینی اور حسن کی رانائی یعنی حسن کی خوبصورتی میں ان کا کلام لا جواب ہے حسن بندش یعنی حسین خوبصورت طریقے سے غزل کی ساخت بنانا جدت تخیل خیالات کا نیا پن یعنی اپنے خیالات میں نیا پن لانا اور درد عشق کے ادبار سے ان کی غزل اپنے ہم اثروں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے یعنی اپنے ہم اثروں میں اپنے جیسے شہرہ جو اس دور کہتے ان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے یعنی الگ حیثیت ان کی شائری کی ہے ان کی جو چیدہ تصانیف ہے مشہور تصانیف ہے کلیات حسرت ہے شرع دیوان غالب ہے مشاہدات زندان ہے انتخاب حسن ہے کلام حسرت وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہے اور یہ حضرت انیس سوے کعون کو پھر فوت ہو گئے عزیز طلبہ امید ہے آپ لوگوں نے توجہ دی ہوگی آپ نے ان کی یہ مختصر سی حالات زندگی غور سے سنی ہوگی آپ کا یہی ہومورک بھی ہے کہ حسرت موحانی پر ایک تنقیدی نوٹ لکھئے جو خوشخط بھی ہو اور جو اچھا بھی لگے تنقیدی نوٹ آپ کا ہومورک ہوا پھر اس تنقیدی نوٹ سے آپ کو ایک پکچر نکال لیں وٹس اپ گروپ میں شیئر کریں کہیں پہ کوئی خامی کوئی کمی رہ گئی ہو انشاءاللہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے ویسے بھی آپ کے پاس کل کی طرح سے جو نوٹس مہیا ہوئے ہیں اس حیمد سے بھی آپ لکھ سکتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما